دیش میں کرونا وکرال ہے اسپطالوں پر بھاری دواب ہے کرونا کا سنکٹ ایسا ہے کہ اس سے دیش کے ہیل سسٹم کی پول کھل رہی ہے مدبردیش سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ ہر کسی کو حیران کر رہی ہیں یہ تصویر ہندوستان کے کھوکھلے ہیل سسٹم کی پول کھول رہی ہے بیٹ کی تو چھوڑیے اسپطالوں میں جگہ ہی نہیں لہٰذا سنترے کے باغیچے میں علاج کا انتظام کر دیا گیا ایم پی کے آگر مانوہ میں علاج کا یہی جگاڑ ہے بیستر کا تو انتظام کر نہیں سکتے لہٰذا باغیچے میں دریہ اور کارٹون پر مریج لیٹے ہیں ڈریپ بوٹل کو پیڑ کی ٹہنیوں سے بان دیا گیا کورونا کال میں عام آدمی کا یہی اسپطال ہے کھلا آسمان پیڑ کی ٹہنیوں کے سہارے ڈریپ بوٹل کا انتظام بھاگوان بھرو سے ہی مریج کی جات یہ ایک اسمی صدی کے ہندوستان کی تصویر ہے ایسا ہندوستان جو وشو گروہ بننے کا سپنا دیکھتا ہے لیکن یہاں کیاام لوگوں کو اسپطال میں جگہ تک نصیب نہیں اسپطال میں جگہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کی ڈر کی بات بھی سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اسپطال میں اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ سردی بخار والی لوگوں کو وہاں کورونا وارڈ میں بھرتی کر دیں گے خوفناک پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کا جھولا چھاپ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں زلاپر شاسن پورے ماملے میں جاج کی بات کر رہا ہے شاسن کے نردیشان اُسار اپن چھکستکوں پر یا جو جھولا چھاپ جو بینا ڈگری کے بینا کسے اندبہوں کے علاج کر رہے ہیں جانبہوں میں ان کے اوپر تاروائی کیجئے کی کل ان کو سمجھائی دیجئے تھی لوگوں کو صحیح سلا دیں تاکہ اسپطال جا کر کے لوگ اپنے جانچ کرائیں جن کو سردی خانسی بخارے سانس لے اسے مریجوں کو اسپطال دیجیں اور یہاں پہ جب جانچ ہو جائے آگر مالوہ کے سسنیر کا یہ ویڈیو ہے بتایا جاتا ہے کہ علاقے کے دس گاؤں کے مریج اسی طرح علاج کروا رہے ہیں یہاں نہ دو گج کی دوری ہے اور نہ ماسک ضروری ہے یہاں سب کچھ بھگوان کے سہارے ہے ٹیم نیوز نیشن دیش میں جاری کورونا سنکٹ سے نبتنے کے لیے وائیسینا کے ساتھ ساتھ بھارتی نوسینا بھی ایکشن موڈ میں ہیں بہرین سے لیکوڈ میڈیکل اوکسیجن لے کر آئی اینس تلوار ہندوستان پہنچ چکا ہے جبکہ کوویت سے اوکسیجن لے کر آئی اینس کولکتہ بھارت کے لیے روانہ ہو چکا ہے نوسینا کا آپریشن اوکسیجن بھارتی نوسینا نے ویدیشوں سے لیکوڈ میڈیکل اوکسیجن سے بھرے کرائیجریک کنڈیٹر لانے کے لیے ویشیش اویہان کی شروعات کی بھارتی نوسینا کے یدھک پوت بہرین سنگاپور اور تھائیلین سے اوکسیجن لے کر آ رہے ان میں ایک پوت آئی اینس تلوار بہرین سے اوکسیجن لے کر ہندوستان پہنچ چکا ہے جبکہ آئی اینس کولکتہ کوویت کے بندرگاہ سے روانہ ہو چکا ہے کوویت سے پہلے یدھک پوت نے دوہا سے دو سو اوکسیجن سلینڈر سنگاپور سے آئی اینس ایراوت راہت 3650 اوکسیجن سلینڈر بھارت کے لیے لے کر روانہ ہو گیا ہے یدھک پوت میں آٹھ آئی ایسو ٹینک سمیت اور بھی کئی راہت سامکری اس سے پہلے سو امبار کو نوسینا دیکش ایڈمیرل کرمبیر سنگھ نے پدھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی اور انہیں سنگکٹ کال میں نوسینا کی اور سے کیے جارے کاموں کی جانکاری تھی دلی کے کئی اسپتال اب بھی اوکسیجن سنگکٹ سے جوز رہے ہیں مریضوں کی جان دعو پر لگی ہے اس بیچ آج صبح اس وقت راہت کی خبر آئی جب اوکسیجن کے ٹینکر لے کر اوکسیجن ایکسپریس دلی کے کینٹ ریلوے اسٹیشن پہنچے گی دلی میں اوکسیجن ایکسپریس دلی کینٹ ریلوے اسٹیشن پہ آ رہی یہ ٹینکر بہت خاص ہے دلی میں اٹھکی ساسو کی بھی پرانو بائیو لے کر آئی ہے یہ اوکسیجن ایکسپریس بدوار ترکے پہنچی اوکسیجن ایکسپریس پر پانچ کرائیوجینک ٹینکر ہیں ان میں ایک تو تین دشمنوں چھے میٹرک ٹین لیکویڈ اوکسیجن ہے یہ ٹین گجرات کے جامنگر کے ہاپا سے اوکسیجن لے کر چلی تھی دیش بھر میں اوکسیجن کی قلت کو دور کرنے کے لیے ریلوے لگاتار مشن پر لگا ہوا ہے جس کے تہت اوکسیجن ایکسپریس کے تہت الگ الگ شہروں میں الگ الگ راجیوں میں اوکسیجن پہنچائی جا رہی ہے دلی کے لیے بڑی رہت کی بات یہ ہے کہ چوبیس کھنٹے میں اسے چار سو پچاس میٹرک ٹن سے زیادہ اوکسیجن کی سپلائی ہونے والی ہے جس میں سے 244 ٹن اوکسیجن کی سپلائی ہو چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے اوکسیجن ایکسپریس لگاتار پٹیوں پر دوڑ رہی ہے کئی راجیوں کئی شہروں تک اوکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے اب تک ریلوے نے 27 اوکسیجن ایکسپریس کے جریے 1585 میٹرک ٹن اوکسیجن کی سپلائی کی ہے اتنا ہی نہیں صرف دلی ہی نہیں بلکہ یوپی اور دوسرے راجیوں کو بھی لگاتار اوکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے آج لکھنو 117 ٹن اوکسیجن لے کر اوکسیجن ایکسپریس پہنچے گی اس کے علاوہ فریدہ باد 89 ٹن اوکسیجن جبکہ جبلپور 23 ٹن اوکسیجن پہنچے گی کل ملا کر ریلوے جس طرح سے اوکسیجن ایکسپریس کے جریے الگ الگ راجیوں اور شہروں میں رہت ضرور ہے لیکن ابھی بھی جو دکت ہے اوکسیجن کی وہ ختم نہیں ہو رہی ہے ایسے میں امید ریلوے سے یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اوکسیجن ایکسپریس کی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے جو ان کی سنکھیا ہے وہ اور زیادہ بڑھائی جائے گی تاکہ اس قلت کو جل سے جل دور کیا جا سکے ڈلی انسیار میں 8 دن میں 631.5 دن مٹرک ٹرن اوکسیجن کی سپلائی 27 اپریل سے 4 مئی تک 8 ٹرنز تو اکسیجن ٹینکر آئے ٹینکروں کو دلی کین فریدہ باد تگلکہ باد اوکھلا اور گرگرام میں اتارا گیا ڈلی انسیار میں اوکسیجن ایکسپریس ٹرن 8 دن میں کل 631.5 دن مٹرک ٹرن اوکسیجن لے کر آئے اوتر ریلوے کے افسروں کے مطابق 27 اپریل سے 4 مئی تک 8 ہر لگ لگ ٹرن میں اوکسیجن ٹینکر آئے ان ٹینکروں کو ڈلی کین فریدہ باد تگلکہ باد اوکھلا اور گرگرام اس ٹیشنوں پر اتارا گیا ایک اور اوکسیجن ایکسپریس کے ذریعے ڈلی کے ہسپتالوں میں پران وائیو کی آپورتی سنشت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہیں دیش کی راجدھانی کے ہسپتالوں میں اب اوکسیجن پلانٹ بھی لگنے شروع ہو گیا یہ دلی کے منگولپوری کا سنجے گادی میموریل ہسپیٹل ہے اس اسپتال میں فرانس سے منگوائے گئے اوکسیجن پلانٹ کو لگایا گیا ہے اس پلانٹ سے ہر روز 80 سے 100 بڑے سلنڈر ریفل کیا جا سکیں گے اس کرونا کال میں اوکسیجن کے لیے آہیں بھرتی ڈلی کو ایک بڑی راحت ملی ہے راحت اس اوکسیجن کے نئے پلانٹ کی یہ آپ تصویروں کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں فرانس سے آیا جو پلانٹ ہے وہ پوری طرح سے چالی ہو چکا ہے اور کس طرح سے یہ ورک کر رہا ہے کس طرح سے اس کی سپیشلیٹی دے گی وہ یہاں کے انجینئر ہیں سوریش ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت نئے پلانٹ کا موائینہ کروا بھی رہے ہیں اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں جو آنے والے الگ الگ اسپتالوں سے ان کو اس کی جانکاری بھی دے رہے ہیں راجیو گاندی کی ڈاکٹر سوریش جی تھوڑا سا آپ سے ہم سمیں چاہیں گے یہ جو پلانٹ ہے جو آپ نے لگایا یہ فرانس سے آیا یہ فرانس سے آیا کس طرح سے کام کرے گا تھوڑا سا بتاتے چلے جی میں بتاتا ہوں بیسیکلی جے ایئر سے اوکسیزن سیپریٹ کرتے ہیں اس میں تو پہلا جنیٹ ہمارا جے ایئر کمپریشر ہے جی ایمیٹ ایئر کو ہائی پریشر میں آٹھ سے دس بار کے بیچ میں کمپریش کر دیتا ہے اس کے بعد نیکس جنیٹر ہے یہ جنسٹ ریفریج جنیٹر ہے جی اس میں کہہ کہ ایئر کے اندر جو بھی موچر ہے وہ رمووو جہاں پہ ہو جاتا ہے کیونکہ جنیٹر کے آکسیزن جنیٹر کے اندر اگر ہم موچر والی ایئر دیں گے تو اس میں کیا ہے کہ وہ بلوک ہونے کے چانس سے رہتے ہیں سب سے پہلے ایئر پیور ہونی چاہیے آکسیزن جنیٹر کے لیے جس میں موچر نہیں ہونا چاہیے جاکوی ڈسٹ پارٹیکل نہیں ہونا چاہیے تو جہاں سے ہم پورا موچر رمووو کر دیتے ہیں ایئر کا اس کے بعد جسٹوری تینک ہے جہاں ایئر کو سٹور کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا آکسیزن جنیٹر ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد کونس کا وہ فنکشن آتا ہے اس کے بعد جو ہے ایئر میں سے آکسیزن جہاں پہ آپ کو 95% جو پلانٹ کی پیورٹی ہے وہ آپ کو پیور آکسیزن اس ٹینک کے اندر مل جاتی ہے بیسکلی اس میں جو ٹیکنالوجی جوز کیا ہے کہ ایک آپ کو جب تک آپ کی آکسیزن ایک سٹین لیبل تک پیور نہیں ہوگی جی آپ کو آگے نہیں جانے دے گا پلس آٹومیٹک پلانٹ ہے اگر آپ کی آکسیزن رکوائرمنٹ ہے تو جے پڑکشن کرے گا آدھروائی سٹینڈ بائی میں آ جائے گا اور جب آپ کی رکوائرمنٹ ہے تو اس ساتھ سے آٹومیٹک آکسیزن پڑیوز کرتا رہتا ہے پلانٹ کی دشا میں بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس کو آن لائن ویب سائٹ پر بھی دلی سرکار نے ڈالا اس طرح کی جانکاری ہے کہ آم لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویڈیو جنلیس امیت ماجو کے ساتھ سورج روڑا نیوز نیشن ڈلی چلی ڈلی کے بات کرتے ہیں بیہار کی جہاں آج سے لوگ ڈالی جاری ہے سبح سات بجے سے گیار بجے تک ضروری سامان کی خریداری کی چھوٹ دے گئی ہے لیکن لوگ چھوٹ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ سڑکو پر نکلے اور سوشل ڈسٹینسنگ کافی پیچھے چھوٹ گیا آج سے اگلے دس دنوں کے لئے بیہار میں لوگ ڈالی شروعات ہو گئی سبح سات بجے سے لے کر 11 بجے تک چھوٹ دی گئی اس لوگ پہنچے بہنچے چونکہ آج سے لوگ ڈالی شروع ہے صبح میں لوگ خریداری کر رہے ہیں پتا ہے کہ 11 بجے تک کتنے میں تک دن بھر لیکن جو بازار ہے جو باقی دکان ہیں کاریال ہیں وہ بند رہیں گے تو اس وقت موقع کی نزاکت یہ ہے کہ لوگ ڈالی کی ضرورت لوگ ڈالی کتنا ضروری تھا بہت ضروری تھا اس کے خریداری کر رہے ہیں لوگ پتنا کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے lockdown کے پہلے دن صبح 4 سمجھانا شروع کیا جائے گا کہ لوگ ڈالی کو باہر نہیں نکل سبا کے وقت جروری کام تب ہی نکل شاید لوگ سمجھ جائیں کیونکہ لوگ ڈالی ساتھ رجنیس سنہا نیوز نیشن پٹنا اب بات اترپدیش کی رازدھانی لکھنو کی جہاں ڈی آ نیوز ڈی آ اس ہوسپیٹل کا آج گھاٹن ہو چکا ہے اور آج سے ہی جو کوویڈ پیشنٹ ہیں وہ یہاں پر ایڈمیٹ ہو سکیں گے سب سے خاص بات یہ ہے تقریبا 500 بیٹ کا یہ ہوسپیٹل ہے جس 1500 بیٹ ویٹ 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 دیکھ سکتے تصویروں میں جو تمام ویٹ بیٹ وہ یہاں پر موجود ہیں حالان کہ پہلے چرن میں آج اس کی شروعات کی گئی ہے 200 بیٹ کے ساتھ یعنی 500 بیٹ رہیں گے جس کی آکسیجن سپلائی کی جو ویوستہ ہے وہ بھی پوری طریقے سے سنشیت کر لی گئی ہے کل ملا کر کہ سکتے ہیں کہ لکھنو میں دی آئی سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیانک ہے کیسے آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا ہے یہ پورا ٹرک خوش خسمتی یہ رہی کہ اس حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا کسی کی جان پر نہیں بنی لیکن تصویریں واقعی ڈرانے والی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سگنیکان کی وجہ شورٹ سرکٹ ہے یہ تصویریں ہر دوار کی ہیں چلی آگے پڑھتے ہوں اور بات کرتے دیش کی بحث جس کے لئے آج کا مدہ ہے بنگال کے ہنسا روکنے کی شفت میں کتنا مدہ دیش کی بحث کے لئے تو آج رات 8 بجے سی مدہ پر دیش کی بحث دیفک چار سی